دیش بھر میں آج عید الاجحہ کا تیوہار منایا گیا بھوپال میں عیدگاہ سمجھ شہر کی سبھی مسجدوں میں صبح عید کی نماز ادا کی گئی عید کی پہلی نماز عیدگاہ پر شہر قاضی سید مشتاق علی ندوی نے ادا کروائی بھوپال میں عید الاجحہ کے موقع پر شہر قاضی نے عیدگاہ پر سب سے پہلے نماز ادا کروائی اس کے بعد تازو المسجد جامعہ مسجد موتی مسجد سہد سبھی مسجدوں میں عید کی نماز ادا کی گئی اور دیش دنیا میں امن کے لیے دعا مانگی گئی اس کے بعد نمازیوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید کی مبارک بات دی قربانی کا یہ تیوار تین دنوں تک چلے گا عید کے موقع پر شہر کے بازار بھی گلزار رہے قربانی کے لیے بکرے کی خرید فروشت کے لیے شہر میں جگہ جگہ اعصتھائی بازار سجے رہے یہاں آس پاس کے گاؤں سے گرامیڑ بکرے لے کر پہنچے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو